ملٹنگ پوائنٹ آف سولیڈ کی بات کرتے ہیں جی ریجیڈٹی جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کسی چیز کی ہارڈنس یعنی کہ وہ سخت کتنی ہے چیز تو ہم سولیڈ کے بارے میں یہ چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہمیں جو ہے وہ تین فگرز نظر آ رہی ہیں جی ایک ہم نے یہاں پر لیا ہے اپنے چیمبرز کے اندر ہی مولیکنز لیا ہے یہ جیسے سپوس کیے ہیں ہم نے ان کے درمیان میں جی دسٹنس کافی زیادہ یہ فگر نمبر ہمارے پاس کیا ہوں گے جی وان ہو گئی ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ جو مولیکیولز ہیں یہ کس کے ہیں جی یہ گیس کے مولیکیولز ہیں یعنی کہ یہ آگے پیچھے جو ہے وہ ایزی لی اوپر نیچے موف کر سکتے ہیں جبکہ ہم جب لیکوڈ کی طرف آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا جو ہے جو دسٹنس تھا ان کے آپس میں درمیان میں جو دسٹنس تھا سپیس تھی وہ کیا آگی ہے جی کم ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں گیس کے مقابلے میں یہ کیا ہو گئی ہے جی ک ہم ہو گئی ہے فگر نمبر ٹو میں اور فگر نمبر ٹھری میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو مولیکیولز ہیں بلکل ہی ایک دوسرے کے قریب قریب ہو گئے ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی سپیس جو ہے وہ باقی نہیں بچی تو اس کو ہم کہتے ہیں جی یہ کس کا سٹرکچر ہمارے پاس یہ سالیڈ کا ہے اور یہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب یہ کمپیکٹ سا سٹرکچر اس کا بند رہا ہے بہت ہی ایک دوسرے میں مولیکیول جو ہے وہ جڑے میں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے ہارڈ ہے یہ ر ریجڈ اور ہارڈ اس طرح سے نہیں ہوتے جس طرح سے ہمارے پاس جو ہیں وہ سالیڈ ہوتے ہیں اس کے لئے ہم اگزامپل لے سکتے ہیں جیسے ہم اگر چینی کو دیکھیں یا ہم نمک کو دیکھیں تو اس کا بڑا ہی ایک سپیسیفک سا سٹرکچر ہوتا ہے جو کہ یہاں پر نظر آ رہا ہے ہمیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہارڈ ہیں نمک کو جب ہم ہاتھ میں رکھیں تو اس کو دبانے پر ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے یہ ریجڈ ہے ہمارے پاس جیسے کہ میں یہاں پر ل سالیڈ لے لیں جیسے ہم لوہا لے لیں اسی طرح سے اگر ہم کسی کوپر کو لے لیں ٹھیک ہے لوہے کی چلے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کوئی ہم اس کا سالیڈ سا پارٹ لے لیں ایک موٹا سا پارٹ لے لیں اور اس کے اوپر تھوڑی سے کیا کریں جی پریشر لگائیں تو وہ کیا ہوتی ہے ایک دم سے اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرتی کیوں جی وہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں بہت ہارڈ ہوتے ہیں یا ہم کہتے ہیں ریجڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے میں مولیکیول جو ہیں دھسے ہوئے ہوتے ہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کی درمائے میں کوئی سپیس نہیں ہوتی جس میں وہ موو کر سکیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں وہ اپنی شیپ کو بھی چینج بہت آسانی سے نہیں کرتے بلکہ بہت دیر بعد جو ہے وہ اپنی شیپ کو چینج کریں گے نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جی ملٹنگ پوائنٹ آف سالیڈز کی تو ہم اسی فگر کو اگر لے کے چلیں کہ جو ہمارے پاس یہ نمبر تھری فگر ہے کہ اگر ہم کہیں یہ جو ہمارے پاس ہے اور اس میں کیا ہے جی ہمارے پ بات کریں تو ہم کیا کرتے ہیں جی لیٹ سپوز ہم نے یہاں پر لے لیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہیٹ اپلائے کی ٹھیک ہے ہم اس کو ٹمپریچر پروائیڈ کرتے ہیں اس کو ہیٹ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں اب جو سالیڈ کے ہمارے پاس مولیکیولز ہوتے ہیں یا ایٹمز اس میں موجود ہے جی وہ کیا کرتے ہیں ہمارے پاس ان کے درمیان میں خاص کوئی اتنی خاص موشن ہوتی نہیں ہے موومنٹ کی اتنی زیادہ انرجی ہوتی نہیں ہے یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ل بہت کم ہوتی ہے جی یہ صرف آگے یا پیچھے ہی موو کر سکتے ہیں جو ان کی حرکت کی قوت ہے کیونکہ وہ ان میں بہت کم ہے اس لیے صرف آگے یا پیچھے تھوڑا سا ان کے اندر موومنٹ ہوتی ہے لیکن جیسے ہی ہم یہاں پر ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں لیٹ سپوز ہم یہاں پر جو ہے وہ سوڈیوم کلورائیڈ کی اگر اگزامپل لے رہے ہیں تو ہم اس کو ہیٹ اتنی پروائیڈ کریں کہ جب اس کی وہ آگے پیچھے موومنٹ کی جو ابیلیٹی ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہو جائے یعنی کہ تیمپریچر پروائیڈ کرنے پر یہ کس میں چینج ہو جائے گا جی یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ اپنی لیکوڈ فارم میں چینج ہو جائے گا یعنی کہ ہم نے اتنا تیمپریچر اس کو پروائیڈ کیا کہ ہمارے پاس کس میں یہ چلا گیا کس میں چینج ہو گیا جی ہم کہہ سکتے ہیں یہ اپنی لیکوڈ فارم میں چینج ہو گیا جی تو یہاں پر ہم یہ بنا بھی دیتے ہیں کہ ابھی سٹیل ہم اس کو کیا پروائیڈ کر رہے ہیں جی تیمپ پر یہ ہمارے پاس کس میں چینج ہو جاتا ہے جی solid form سے liquid form میں چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں solid تھا ہمارے پاس یہ کیا جی NACL اور اس کو ہم نے کس form میں چینج کر دیا جی liquid form میں چینج کر دیا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں liquid form میں چینج کر دیا ہم نے جی NACL کو اس temperature کو ہم کیا کہتے ہیں جی melting point یعنی کہ وہ melt ہو گیا ہمارے پاس liquid اور sodium کا جو ہمارے پاس temperature ہوتا ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں melting point جو ہوتا ہے جی وہ ہمارے پاس کتنا ہے وہ ہمارے پاس ہے جی 801 degree centigrade ہم پر لکھ دیتے ہیں ہم جی degree centigrade بلکل ہمارے پاس جو ہے وہ unit ہے temperature کا جو طرح ہم آٹا یا چینی گھر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی اتنے کلو گرام ہے 5 کلو گرام ہے یا ہمارے پاس 10 کلو گرام ہے بلکل اسی طرح سے temperature کو measure کرنے کے لیے ہم نے unit کیا رکھا ہے جی degree centigrade تو یہ ہے جی rigidity and melting points of solids rigidity کو ہم نے اس طرح سے explain کیا ہے کہ جی solid کے molecules یا items جو ہوتے ہیں suppose کر لی ہم نے یہاں پر یہ جو blue color کے آپ کو نظر آ رہے ہیں بہت ایک گشہ کے قریب قریب ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی distance نہیں ہوتا کوئی space نہیں ہوتی available جس میں وہ آرام سے آگے پیچھے اوپر نیچے move کر سکیں تو اس لیے وہ ایک گشہ میں کیا ہوتے ہیں جی compact ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کا structure جو ہے وہ rigid ہوتا ہے وہ hard ہوتے ہیں اور ان کو deform کرنا یا دوسری شکل میں change کرنا بہت آسان نہیں ہوتا بنسبت liquid کے اور gas کے کیونکہ ان کے molecules random movement میں ہوتے ہیں move کر رہے ہوتے ہیں melting point کی ہم نے بات کی تھی جی ہم نے sodium chloride کو ہی لے لیا اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو heat provide کر رہے ہیں اس میں less kinetic energy تھی جب یہ کس میں convert ہو جائے گی جی more kinetic energy ہو جائے گی اس کی یعنی کہ اس کو ہم نے اتنی زیادہ heat دی ہے جب اس کی kinetic energy حرکت کی قوت بہت زیادہ ہو گئی molecules اگرچہ ان کے درمیان میں distance جو تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا بہت کام تھا یعنی کہ ایک دوسرے میں بہت زیادہ وہ دھسے ہوئے تھے تو کیا ہم کہہ رہے تھے شو کر رہے تھے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں پر ان کے پاس اتنی movement کی ability نہیں ہے صرف وہ آگے یا پیچھے ہلکا سا move کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ بہت زیادہ kinetic energy ہو جائے جس temperature پہ kinetic energy بھڑ جائے اور وہ liquid state میں change ہو جائے NaCl اس کو ہم کہتے ہیں جی اس کا melting point ہے اور یہ sodium chloride کا جو ہے وہ 801 degree centigrade ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی rigidity and melting points of solids